ترقی ناغذیر ہے لیکن اگر مکمل کی جائے تو کیا ہی بات ہے؟ بہرحال آپ کو بتائیں یہاں پہ کہ شادرہ ٹاؤن کے علاقے مقبرا موڑ بند روڈ کے قریب ربر شیٹ فیکٹری میں شدید آگ لگ گئی آگ نے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جبکہ ریسکیو کی صرف ایک گاڑی ابھی تک موقع پہ پہنچی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں مجاہش شیخ سے مجاہش شیخ بتائیے گا پتا چل سکا کہ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے؟ آگ لگنے کی وجہ جو ہے وہ تو بعد میں معلوم ہوگی لیکن ابھی آگ پر کابو کیوں نہیں پایا گیا اس کی وجہ معلوم ہوئی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ ریسکیو کی ایک ہی گاڑی جو ہے وہ موقع پر پہنچ سکی ہے اور اس کی جانب سے بھی ابھی کوئی جو ہے حسنی طور پر کوئی آگ پر کابو پانے کا عمل جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا ہے اس شادرہ ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر جو ایک ربرڈ شیٹ بنانے والی فیکٹری ہے اور اچانک وہاں پر آگ بڑے گھٹی اور آگ کی شدت کا اندازہ جو ہے وہ اس سکرین سے لگایا جا سکتا ہے لاور نیوز کی سکرین سے کہ کتنی دور تک جو ہے وہ آگ دکھائی دے رہی ہے اور دھوئے کے جو ہے وہ کالے بادل بھی جو ہے اس آگ سے اٹھ رہے ہیں لیکن ابھی ریسکیو کی جانب سے فوری طور پر ریسپونس نہیں ہوا ہے کہ موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پانے کا عمل شروع کر دیا جائے گا وہاں پر موجود ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی ریسکیو کی صرف ایک ٹیم ہی موقع پر پہنچی ہے مجاج شیخ یہ بتائی گا جس سے آپ نے ابھی بتایا اور دیکھا بھی جا سکتا ہے سکرین پر کے شدید تیز آگ ہے اور لپٹیں اتنی اونچی ہیں اس کے ساتھ زہریلا دھواں بھی کافی نکلتا دکھائی دے رہا ہے آپ نے کہا کہ ایک ابھی تک وہاں پر ریسکیو کی گاڑی پہنچی ہے وجہ معلوم ہو سکی ہے کیا وہاں پر رش ہے ٹرافک جائم ہے وجہ کیا ہوئی؟ دیکھیں انظامی جو ریسکیو کا رسپان ٹائم ہوتا ہے پہنچنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ پانچ سے چھے منٹ کا ٹائم بتایا جاتا ہے ریسکیو کی جانب سے لیکن چونکہ یہاں پر چیک انڈ بیلنس کا سلسلہ بھی اتنا بہتر نہیں رہا تو اس لئے اکثر اقاد اگر اس طرح کوئی واقعہ ہو جائے تو گاڑیاں ریسکیو کی جو ہیں وہ تاخیر سے پہنچتی ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ آگ لگی ہے شادرہ مور وہاں پر تو ریسکیو کیا کسی موٹر سائیکل ریسکیو والوں کو بھی وہاں سے گزرنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے یقیناً جو ٹرافک کا نظام ہے وہ متاثر ہونے کی وجہ سے جب اس طرح کی ایمرجنسی اور آگ لگ گئی جب کہبی تک صرف ریسکیو کی ایک گاڑی وہاں پہ پہنچ سکی ہے بہت شکریہ مجاج شیخ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے